ہیلو فرنس اینڈ ویلکم ٹو اینڈر مووی ایکسپلینیشن کیا ہو اگر آپ کو ایک ایسا کیمرہ مل جائے جس سے آپ جس کسی کی بھی تصویر لے رہے ہوں وہ آدمی مر جائے آج ہم ایسی ایک ہورر مووی ایس ایل آر کی سٹوری کو ایکسپلین کریں گے مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فائنل ایئر کا سٹوڈنٹ ڈین اپنے پروفیسر کے پاس جاتا ہے ڈین پروفیسر کے پاس کچھ فوٹوز لے کر آیا تھا پروفیسر کو وہ فوٹوز پسند نہیں آتی اور وہ بولتا ہے کہ ایسی فوٹوز تو کوئی بھی لے سکتا ہے پروفیسر ڈین سے بولتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا تھی سے سپروائز کروں تو تمہیں اس سے بہتر کام کرنا ہوگا پروفیسر پھر ڈین سے بولتا ہے کہ وہ سنڈے کو ایک اچھا ٹاپک سوچ کر اس کے گھر آ جائے ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ ڈین نے اپنا سپروائزر ڈپارٹمنٹ کا بیس پروفیسر چوز کیا ہے اس ہی لیے اسے باقیوں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور شاید وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گریجوئیٹ بھی نہ ہو سکے ڈین کی پڑھتے پر اس کے دو فرنس نیم اور گریٹ اس کے ساتھ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ان کی سکولرشپ لگ گئی ہے اور وہ نیو یارک جا رہے ہیں ڈین بولتا ہے کہ وہ بھی اپنا تھیسس جلدی پورا کرے گا تاکہ وہ لوگ اکھٹے نیو یارک جا سکیں پھر سندے کو ڈین پروفیسر کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنا تھیسس ٹاپک بتاتا ہے ڈین بتاتا ہے کہ وہ ان کامیاب لوگوں پہ کام کرے گا جنہوں نے غریب حالات میں بھی دنیا میں اپنا نام بنایا ہے پروفیسر کو یہ آئیڈیا پسند آتا ہے ڈین پروفیسر کو اپنی ماں کا دیا ہوا کیمرہ نکال کے بتاتا ہے کہ وہ اس کیمرے سے ساری تصویریں لے گا پروفیسر اسے اپنا سیل آر کیمرہ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس نے اپنا فائنل تھیسس اسی کیمرے سے کمیلیٹ کیا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ ڈین بھی اسی کو استعمال کرے ڈین اس کیمرے کو دیکھر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے پروفیسر جیسا ہی کامیاب فوٹوگرفر بننا چاہتا تھا پروفیسر ڈین سے بولتا ہے کہ اسے چودہ دن میں ساتھ لوگوں کی تصویریں اس کیمرے سے لینی ہوں گی ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم نے اس پروجیکٹ کو اچھے سے کیا تو میں تمہیں نیو یورک سکولرشپ کے لئے نو منٹ بھی کروں گا ڈین وہاں سے خوش ہو کر چالا جاتا ہے اگلے دن ڈین اپنے کیمرے کے ساتھ ڈس ایپل ایٹلیٹس کے ریز پہ جاتا ہے اس کے دونوں فرنس بھی وہاں ایٹلیٹس کے انٹرویو لینے آئے ہوتے ہیں وہاں ڈین ایک ایٹلیٹ کی تصویر لیتا ہے ریز کے ختم ہونے پر وہ اسی ایٹلیٹ کی اور تصویر لینا شروع کر دیتا ہے تصویر لیتے وقت وہ کیمرہ میں ایٹلیٹ کے پیچھے کسی لڑکی کو دیکھتا ہے لیکن جب وہ وہاں کیمرے کے بغیر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا ڈین اسے وہم سمجھتا ہے اور پھر سے تصویر لینا شروع کر دیتا ہے شام کو ڈین گھر شاہ کے تصویریں ڈیویلپ کرتا ہے اور اسی وقت دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایٹلیٹ کی فانسی سے موت ہو چکی تھی اگلی صبح ڈین پروفیسر کو اپنی تصویریں دکھانے جا رہا ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہی اسے ایک بڑا آدمی سڑک پہ دکھائی دیتا ہے ڈین جاتے جاتے اس کی تصویر اسی کیمرے سے لے لیتا ہے پروفیسر تصویریں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور ڈین سے بولتا ہے کہ اسے اور تصویریں لا کر دے ڈین اس کے بعد اپنے انکل کی پٹے سیلیپریٹ کرنے ہسپیٹل جاتا ہے وہاں ایک لڑکی پیانو بجا رہی ہوتی ہے اور ڈین اس کی تصویریں لے لیتا ہے ڈین پھر اپنی دوست نیم کے ساتھ ایک کپل کے پاس جاتا ہے جو ایک سکسسپل ریسٹران کے اونر ہوتے ہیں وہ کپل کی تصویریں لیتا ہے تصویر لیتے وقت پھر سے ایک عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ کیمرہ نیچے کرتا ہے لیکن پھر سے وہاں اصل میں کوئی نہیں ہوتا نیم اسے بتاتی ہے کہ یہ کیمرہ جین کے پاس خواہ کرتا تھا اور وہ بھی اس کیمرے سے تصویریں لیا کرتی تھی ڈین پوچھتا ہے کہ کیا تم اسی جین کی بات کر رہی ہو جس کی موت ہارٹ ایڈیک سے ہوئی تھی نیم بولتی ہے ہاں اتنے میں نیم کو ایک فون آتا ہے اور فون بن ہونے کے بعد نیم ڈین کو بتاتی ہے کہ انہوں نے جس اٹلیٹ کا انٹرویو کیا تھا اس نے سیو سائٹ کر لی ہے ڈین یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اگلی سین میں گریڈ اور نیم باتیں کر رہے ہوتے ہیں گریڈ نیم سے بولتا ہے کہ وہ اٹلیٹ اپاہش تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اتنی اونچی جگہ سے پھانسی کیسے لگا لی نیم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا نیم شام کو فیس بک پہ جین کی پروفائل سرچ کرتی ہے جس پہ جین نے کچھ مہینے پہلے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے پوسٹ پہ جین کی فرنڈ رین کا کومنٹ ہوتا ہے کہ اگر تم اس دیسز کو اتنا سیریسلی نہ لے رہی ہوتی تو آج ہم ساتھ میں ہوتے ہیں نیم رین کو فون کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے دوسری طرف دین نوٹس کرتا ہے کہ اس کی سکن اتر رہی ہے رات کو اسے خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ریسٹران اونر کی وائب اپنے ہزبن کو چاکو سے مار دیتی ہے پھر مرا ہوا ہزبن زندہ ہو کے اسی چاکو سے اپنی وائب کو مار دیتا ہے اور اصل میبھی ان کی موت ایسی ہی ہوتی ہے دین اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی دین پروفیسر کے پاس جاتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ اسے اس کیمرے میں کچھ گربر لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جس کی اس نے اس کیمرے سے تصویر لی تھی اس کی موت ہو گئی ہے پروفیسر سر جواب دیتا ہے تو کیا ہوا ہم سب کو ایک دن مرنا ہی تو ہے اور اصل سوال یہ ہے کہ جب ہم زندہ ہیں تو اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں تم اپنے تھیسس پر دھیان دو اور مجھے تصویریں لا کر دو اور پھر دیکھو میں تمہاری زندگی کیسے بدل دیتا ہوں دین پروفیسر کو شکریہ بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن نیم دین کے پاس جاتی ہے اور اسے بول دی ہے کہ وہ ایک کام سے کہیں جا رہی ہے اس لیے وہ گریٹ کے پاس جائے اور اس کی جگہ کچھ تصویریں لے نیم بول دی ہے کہ اسے یہ کیمرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک مرے ہوئے شخص کا کیمرہ ہے دین اسے روڈ ہو کے بات کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے نیم کو یہ بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ دین نے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی نیم اس کے بعد رن کے پاس جاتی ہے اور اسے جین کے بارے میں پوچھتی ہے رن اسے جین کی نوٹ بک دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ کیمرہ ملنے کے بعد جین پہلے جیسی نہیں رہی تھی وہ ہر وقت اپنے تیسس کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی اور اس کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی یہ سن کے نیم وہ نوٹ بک لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے نیم گریٹ کو بلاتی ہے اور اسے سب کو شیئر کرتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ دین نے کس کیمرے سے تصویریں لی تھی گریٹ بولتا ہے کہ اس نے دیجٹل کیمرہ استعمال کیا تھا لیکن اسے اب تک تصویریں بھیج دینی چاہیے تھی گریٹ دین کو فون کرتا ہے اور دین اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا کیمرہ استعمال کیا تھا اور وہ تصویریں ڈیویلپ کر کے اسے پھیج دے گا گریٹ یہ بات نیم کو بتاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں گریٹ نیم سے پوچھتا ہے کہ ایک کیمرہ کیسے لوگوں کو مار سکتا ہے نیم کے پاس ابھی اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن اسے شک ہوتا ہے کہ ضرور اس کیمرے میں کچھ راز ہے دین جیسے ہی تصویروں کو ڈیویلپ کرتا ہے تو وہ لوگ جن کی دین نے تصویر لی ہوتی ہے پسس ہو جاتے ہیں وہ تینوں اپنی پلڈنگ کی چھت پہ جاتے ہیں اور وہاں سے چھلانگ لگا دیتے ہیں گریٹ اور نیم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کیمرے سے جس کی بھی تصویر لی جاتی ہے وہ مر جاتا ہے نیم اور گریٹ دین کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس کیمرے سے جس کی بھی تصویر لے رہا ہے وہ مر رہے ہیں نیم بتاتی ہے کہ جین نے بھی اس کیمرے سے جن تین لوگوں کی تصویر لی تھی وہ بھی مر گئے تھے ڈین اسے پک پاس سمجھتا ہے اور نیم کی بات کو اگنور کر دیتا ہے نیم اس کا کیمرہ پکرتی ہے اور پروفیسر کے پاس چلی جاتی ہے ڈین بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے نیم پروفیسر کو بتاتی ہے کہ ڈین نے اب تک چھے لوگوں کی تصویر لی ہے اور ان سب کی موت ہو چکی ہے پروفیسر نیم کی باتوں کا مزاق اڑاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ اس کی ابھی اسی کیمرہ سے تصویر لے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرتا ہے کہ نہیں نیم جب پروفیسر کی تصویر لینے لگتی ہے تو پروفیسر کے بیک گراؤن کی پینٹنگ گھومنے لگتی ہے اسے دیکھ کے نیم شوق میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے پروفیسر ڈین کو بولتا ہے کہ تمہارے پاس پانچ دن رہ گئے ہیں تیسس کمپلیٹ کرنے میں اور ابھی بھی ایک تصویر باقی ہے ڈین کی حالت مزید خراب ہونے لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے چھے لوگوں کی جان چلی گئی ہے ڈین غصے میں کیمرہ کو توڑ دیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ کیمرہ صحیح سلامت اس کی ٹیبل پر پڑا ہوتا ہے ڈین اس کیمرے کو پکرتا ہے اور سمندر کے کنارے جا کے خودکشی کرنے والا ہوتا ہے اسی وقت اسے ایک میسج آتا ہے اور وہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے میسج میں اس کی ایک دوست فوٹو شوٹ کیلئے ریک ٹویسٹ کرتی ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد ڈین رپلائی کرتا ہے کہ وہ فری میں اس کا فوٹو شوٹ کر دے گا رات کو اس کی فرینڈ فوٹو شوٹ کیلئے ڈین کے گھر آتی ہے ڈین اس کی تصویر لینے ہی والی ہوتی ہے کہ نیم کیمرہ کے سامنے آ جاتی ہے نیم اس لڑکی کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور ڈین سے بولتی ہے کہ اگر اس کیمرہ میں تصویر لینے سے لوگ نہیں مرتے نیم، ڈین اور کریٹ نیچے ریسٹران جاتے ہیں اور جین کی سرچ ہسٹری دیکھتے ہیں جین نے جو آخری ویب سائٹ وزٹ کی تھی وہ کسی شیطانی سراغ کے بارے میں تھی کریٹ بولتا ہے کہ ایسی ہی پینٹنگ پروفیسر کے گھر میں بھی تھی نیم بولتی ہے کہ یہ وہی پینٹنگ ہے جو اس نے ہلتے ہوئے دیکھی تھی اتنے میں ڈین کی نظر اسی بڑے آدمی پر پڑتی ہے جس کی کچھ دن پہلے اس نے تصویر لی تھی وہ حیران ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اسی کیمرے سے اس کی تصویر لی تھی لیکن وہ زندہ ہے وہ تینوں ڈین کے کمرے میں جا کے ساری تصویریں چیک کرتے ہیں ڈین انہیں اس لڑکی کی بھی تصویر دکھاتا ہے جس کی تصویر اس نے ہسپٹل میں لی تھی اور وہ بھی زندہ تھی نیم نوٹس کرتی ہے کہ ان دونوں تصویروں میں ان کی آنکھیں نہیں دکھ رہی ہیں شاید اسی وجہ سے ان کی موت نہیں ہوئی وہیں جن کی موت ہوئی ہے ان سب کی آنکھیں دکھ رہی ہیں پریٹ یہ دیکھ کے انہیں بولتا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد لینی چاہیے وہ انہیں ایک ٹیمنالوجس کے پاس لے جاتا ہے وہ ان دینوں کو بتاتا ہے کہ کچھ لوگ کیمرہ کے ذریعے لوگوں کی آتما شیطان کو دے دیتے ہیں ایزا سیکرپائس اس کے سامنے ایک بک ہوتی ہے جس میں وہی پینڈنگ ہوتی ہے جو پروفیسر کے گھر میں تھی ڈین انہیں بتاتا ہے کہ پروفیسر یہ پینٹنگ ایک ایک ایکزیبیشن میں دکھانے والا ہے ڈیمنالوجس بتاتا ہے کہ جس بھی آدمی کے پاس یہ پینٹنگ رہی ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی رہا ہے وہ بولتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ساتھ سول کو سیکرپائس کرنا پڑے گا اور اگر کوئی نہیں کر پاتا تو اسے اپنی سول دینی پڑے گی نیم یہ سن کر بولتی ہے کہ اس کا مطلب کہ ڈین کی جان خطرے میں ہے کیونکہ اس نے چھے لوگوں کا ہی سیکرپائس کیا ہے ڈین کو ایک بریسلیٹ دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ اسے پہن کر رکھے کیونکہ یہ اسے ڈیمن سے پچا کے رکھے گی اگلے دن وہ تینوں ایکزیبیشن پر پہنچ جاتے ہیں پروفیسر بھی وہی ہوتا ہے ڈین بولتا ہے کہ میں اسی کیمرہ سے پروفیسر کی تصفیر لیتا ہوں تاکہ اسے اس ہی کے طریقے سے مارا جائے ڈین ایک تصفیر لیتا ہے جس میں اسے لگتا ہے کہ پروفیسر کی آنکھیں بھی آ گئی ہیں جب وہ اسے ڈیویلپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کلک کرتے وقت پروفیسر کی آنکھ بند تھی لیکن وہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس تصفیر میں کریٹ کا چہرہ بھی ریفلیکشن میں نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی کھولی تھی کریٹ کچھ دیر بعد چھیکھیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کچھ دکھائی دینے لگتا ہے یہ دیکھ کر ڈین اپنا پریسلیٹ کریٹ کو پہنا دیتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ڈین سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کی وجہ سے کریٹ یا کسی اور کی موت ہو کیوں نہ وہ خود ہی اپنی تصفیر کلک کر لے اور اپنے آپ کو سیکرپائس کر دے جب وہ تصفیر کھیشنے ہی والا ہوتا ہے تو پروفیسر وہاں آ جاتا ہے اور ڈین کو بولتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کیا تم نیو یورٹ نہیں جانا چاہتے کیا تم میرے جیسے سکسسپل فوٹوگرفر نہیں بننا چاہتے تم اپنی ساری محنت کو برباد کر رہے ہو جبکہ تم صرف ایک قدم دور ہو کامیابی کے ڈین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی جگہ تمہاری تصفیر لیتا ہوں وہ کیمرہ پکڑتا ہے اور پروفیسر کی تصفیریں لینا شروع کر دیتا ہے اور فائنلی اسے پروفیسر کی کھولی آنکھوں کے ساتھ ایک تصفیر مل جاتی ہے پروفیسر بولتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو گھنٹے رہ گئے ہیں تو کیا تم اتنی دیر میں یہ تصفیر ڈیویلپ کر پاؤگے ڈین وہاں سے بھاگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈین اور اس کے پرنس کے پیچھے ڈیمنز لگ جاتے ہیں وہ کسی طرح اپنی جان بچاتے رہتے ہیں پھر ایک بڑا سا ڈیمن ڈین کے پیچھے لگ جاتا ہے پروفیسر اسے بولتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے اور وہ اسے فلم دے دے لیکن ڈین ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس ڈیمن کے موں میں چھلانگ لگا دیتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پروفیسر پھر سے اس کے سامنے ہوتا ہے اور اسے اپنی فیملی اور فرنس کے ویجنز آنے لگتے ہیں ڈین ان کی باتوں میں آکے فلم پروفیسر کو دے دیتا ہے وہ ڈیمن بھی پروفیسر کا بنایا ہوا ایک ہیلوسینیشن ہی تھا اور ڈین ابھی اسی جگہ پہ تھا جہاں ایکزیبیشن ہوا تھا اس وقت ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈین نے شروع میں ہی نیم کو اصلی فلم دے دی تھی اور جو فلم پروفیسر کے پاس تھی وہ نکلی تھی نیم اتی دیر تر پروفیسر کی تصویر ڈیبلپ کر لیتی ہے اور وہ پینٹنگ پروفیسر کو اپنے اندر کھیچ لیتی ہے اس کے ساتھ ہی ڈین کا آخری سیکرفائز بھی مکمل ہو جاتا ہے ڈین کے فرنس اس کے پاس آتے ہیں اور ڈین کو کچھ دیر بعد ہونش آ جاتا ہے اور یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے فرنس آپ اپنا فیڈبیک کومنٹس پہ ضرور دیا کریں تاکہ ہم آپ کی پسند کی موویز کی ایکسپلینیشن اس چینل پہ لے کر آئیں ملتے ہیں اکلی ایکسپلینیشن میں